امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اہل کراچی اپنی گنتی پوری نہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے کراچی کی ڈیرڑ کروڑ آباتی کو کم گرنے اور اسے منظور کرنے کے جرم میں ایمکیم اور پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہیں حافظ نئیم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم بایختیار قوتوں کے کراچی دشمن فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کا سیاسی ہتھیار ہیں نئی مردم شماری کیار میں عام انتخابات کا التواق قبول نہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابات آئین و قانون کے مطابق اپنے وقت پر کرائے جائیں امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے مزید کہا کہ نادرہ کے مستقل اور موجودہ ایڈریسز کے ڈیٹا بجلی گیس کے میٹرز کی تعداد کی بنیاد پر کراچی کے عبادی کسی طور پر ساڑھے تین کروڑ سے کم نہیں ہے ایمکیم محض چند لاکھ کے اضافے اور ڈیرڑ کروڑ لوگوں کو شمار نہ کرنے پر خوشیہ منا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دے رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمکیم نے نگرام کابینہ میں چند وزارتوں اور اقتدار میں شرکت کے عوض ماضی کی طرح کراچی کے عبادی کا سودہ کیا ہے حافظ نئیم کا کہنا ہے کہ کراچی کی ڈیر کروڑ عبادی کو کم گرنے اور اسے منظور کرنے کے جن میں ایمکیم اور پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہیں پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ کراچی کے عبادی جتنی زیادہ بڑھے گی سندھ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی اجارہ داری اتنی ہی کم ہوگی پیپلز پارٹی نے کبھی کراچی کے اصل اور حقیقی عبادی کے لیے کسی فورم پر آواز نہیں اٹھائی ایمکیم نے کراچی کے عبادی پر سودہ بازی کر کے سندھ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی سہولت کاروں کا کام کیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ دونوں جماعتوں کی دوریاں ایک ہی جگہ سے ہل رہی ہیں اور اس عمل میں ایمکیم کراچی کے عبادی کو اپنی ریڈ لائنگ قرار دینے کے نعرے کو بھی بھول گئی 2017 کی طرح 2023 کے ڈیجٹل مردم شماری میں ایک بار پھر کراچی کے اصل آبادی حقیقی نمائندگی اور وسائل اور ملازمتوں کے جائز اور قانونی حق پر ڈاکار ڈالا گیا ہے جماعت اسلامی کراچی کی گنتی پوری نہ کرنے والی مردم شماری کو کسی صورت میں بھی عبول نہیں کرے گی